اسلام علیکم ڈیر سوٹس شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو کہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسوٹس آج کی کلاس میں ہم ایسے الفاظ شامل کرنے جا رہے ہیں جو کہ جرائم کے متعلق ہیں means the words about crimes اسوٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تھانا اور عدالتوں میں بکلا اور جج جو الفاظ یوز کرتے ہیں ان کی انگلیش ہمیں آنی چاہیے اگر ہم انگلیش سپیکر ہیں تو ہمیں وہ تمام الفاظ جو کہ کوٹ تھانا یا جرائم کے متعلق یوز کی جاتے ہیں ہمیں ان کی knowledge ہونی چاہیے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کی کلاس میں کون سے الفاظ ہیں جو کہ جرائم کے متعلق یوز کی جاتے ہیں اسوٹس the first word about the crime is سیو سیو means مقدمہ کرنا then terrorize terrorize means دہشت زدہ کرنا prisoner prisoner means قیدی suspect suspect means مشکوک جس پر شکوک و شبہات ہوں ایسا شخص اس کو ہم کہیں گے suspect گیول گیول ہم کہتے ہیں ہتھوڑا evidence evidence means ثبوت guilty 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 means مجرم یا گناہ گار effیدیویت effیدیویت means حالفنامہ defense 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 means دفا objection 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 means ایتراز custody 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 means حراست smuggling smuggling means غیر قانونی درامد یا برامد murder murder means قتل judge judge ہم judge کو ہی کہتے ہیں جو کہ عدالتوں میں فیصلے سادر فرماتے ہیں detective detective means جاسوس chamber chamber یہ judge کا office بھی کہتے ہیں ہم اور وقلاء جو ہوتے ہیں وکیل ہوتے ہیں ان کا جو office ہوتا ہے اسے بھی chamber ہی کہتے ہیں climate climate means مدعی جو کہ اپنا مدع بیان کرے یا کسی کے خلاف جو ہے دعویٰ کرے ملک کچھ اور یہ وغیرہ یا اگوا وغیرہ جو بھی جرائم ہوتے ہیں اس کے لئے ہم کہتے ہیں climate means مدعی abduct abduct means اگوا کرنا hearing hearing means case کی سماعت hacking hacking یہ computer کے مواد تک رسائی جو ہے computer کے جسے ایک چور ہوتا ہے جو theft کرتا ہے چوری کرتا ہے تو یہ ایک قسم کے چور ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اور یہ hacking کرتے ہیں اور کسی کے computer کے جو مواد ہوتے ہیں ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں false imprisonment false imprisonment means زبردسی کید میں رکھنا ایرسن ایرسن means آتش جنی یا ایملاک جلانا فیلونی فیلونی means سنگین جرم abduction 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 means agwah terrorism terrorism means دیشت گردی drug trafficking drug trafficking means منشیات کی smuggling man slaughter انسان کا katل child abuse child abuse means بچوں سے بد سلوکی appeal means فیصلہ کے خلاف دعوی کرنا burglary burglary means ڈکیتی human trafficking human trafficking means انسانوں کی smuggling witness witness means گواہ trial مقدمہ کی جانچ پرتال probation probation means آزمیشی رہائی court room عدالت کا کمرا terrorist terrorist means دہشت گرد community service community service means سماجی خدمات یا سماجی خدمت services کہیں گے community services means سماجی خدمات اور اگر community service تو سماجی خدمت prosecutor prosecutor means مقدمہ چلانے والا court reporter means عدالتی نامہ نگار theft means چوری drunk driving drunk driving means شراب پی کر driving کرنا فو فیدر فو فیدر means سزا کے طول پر زبد کرنا house arrest house arrest means گھر میں گرفتاری خدمتی assault means جسمانی حملا life sentence life sentence means عمر كید speed speed means تیز رفتار pick pocketing pick pocketing means جیب کترنا vandalism vandalism means بے دردی سے توڑ فوڑ کا عمل یا جان بوچ کر کوئی کام کرنا shop lifting shop lifting means بغیر پیسے کے سامان لینا death penalty means موت کی سزا یا سزائے موت imprisonment imprisonment means قید traffic offenses traffic offenses means road or driving کے کواین توڑنا fine fine means جرمان jail jail means jail defendant defendant means جواب دهند handcuff handcuff means حد کڑی sentence sentence means سزا innocent innocent means ماسوم یا بےب lawyer lawyer means وکیل court attendant court attendant means خدمت گار witness box witness box means گوا خانہ serial criminal serial criminal means سلسلا وار مجرم اجرن اجرن means ملتوی کرنا یا روک دینا verdict یا judgment ورڈکٹ یا judgment means فیصلہ اس ورڈس یہ تھے وہ الفاظ جو کہ criminal activities یا police station یا court وغیرہ میں use کیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام الفاظ آپ کی knowledge میں اضافہ کریں گے اور آپ کی انگلیش speaking میں بہتری لائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی انگلیش speaking بہت اچھی ہوگی اگر یہ تمام الفاظ آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں گے تب اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان